میں اپنا پریشم کو رہا کروں گا اس میں کتا ہی ہوں کشی پرکار ایک اور گھٹنا ہے کہ اکھال پڑا تو راجہ نے پوچھا تو وہی اس اکھال کے سیوہ کون کرے گا تو ایک سیٹ نے کہا میں اتنے میرے پاس اتنا دن میں اتنے مہینوں تک سیوہ کرنوں اس نے کہا میں اتنے دن دے گھر پاؤں گا وہاں ایک بھکاری کھڑا تھا انہوں نے کہا جب تک اکھال رہے گا تب تک میں سیوہ کروں گا سب لوگ دیکھنے لگے جب تک میرے پاس کچھ نہیں ہے اسی لئے میں سیوہ کر سکتا ہوں سب کی سمپتی میری سمپتی ہے چونکہ میری سمپتی سب کی سمپتی ہے تو پریاس کرنا ہمارا کرتب یہ ہے ہمارے سادھن کتنے سیمت ہیں وہ آبشک نہیں ہے اس کی بیویچرہ کا ہمارا سنکلپ کتنا درڑ ہے ہم کو اس کار کے کرنے میں کتنا اتسا ہے وہ امپورٹ ہے اتسا بہت بڑی بات ہے کتھا میں نے سنی ہے ایک پریتما نے کہا کہ تم کو اگر پہاڑ پہ بیٹھی دیتے گے اگر تم کو مجھے لے جانا ہے تو نہر تم یہاں پر ناؤ لے کر کے آؤ اور ناؤ میں مجھے بٹھا کے لے چڑو کتھا ایسی آتی ہے جس نے پہاڑ پہ نہر بنائی نہر بنا جس کو پانی سے بھرا اور پانی سے بھر کر کے ناؤ لے کے وہاں جڑا گیا کتھا 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 ہے یہ ہم کو نہیں معلوم ہے لیکن کتھا ہے لیکن اور سب کی یہ تو ہم دیکھ بھی رہے ہیں اتنے پریاش کے بعد مطورہ کے نالے نہیں رکھ پائے لیکن پریاش کیا گیا تو آگے سیکڑوں سال سے جو کنڈ جو تیر دبے ہوئے تھے ہو جاگا ہوں جس کو کچڑا کہتے ہیں وہ کچڑا بھوشن ہو گیا کھاد ہو گیا اس کھاد سے نہ جانے کتنے لطا پتا بھری بھری ہو رہی بڑے بڑے مہاپرس آکے یہاں پادر شیف کر رہے ہیں اندید ہو رہے ہیں تو یہ پریاش ہے من کا سنکلپ ہے اور من کے سنکلپ میں اپنا احیمان نہیں ہوتا ہے ہم کو اچھا لگ رہا اس لیے کر رہے ہیں یا ہمارے پریتم کو اچھا لگ رہا ہے یا ہمارے ستگلو کو اچھا لگ رہا اس لیے کر رہے ہیں اس لیے کہیں اپنا نام نہیں نام سے دور کہہ ہی پاسٹرک شیوہ ہوتی ہے پانچ برچ لگائے اور پانچ سو روپے کے فوٹوگرافر بھولا کہ پوٹو کچھ بہت ہے وہ تو اچھی بات ہے نہ کرنے سے وہ بھی اچھا ہے لیکن ہم کیا یا کوئی کیا پرسنسہ کریں کام جو ہے ورک ڈم جو کیا ہوا کرم ہے وہی اجاگر ہو کے پرشنشریہ ہوتا ہے وہی بات کریں پسنسہ ہوتا ہے آج بڑا آنند کا دن ہے ہم لوگ آج ہمارے بیتوان لوگ پہلوان لوگ اپنے ہیں بل کی پریچھا لے دیں کاشی میں ناگ ہوا پہ بڑے بڑے پندیت ساسطرات کر رہے ہیں بڑے بڑی جگہ پہ لوگ مل کے اکھاڑے آج گستی لڑ رہے ہیں ہم لوگ کھوٹڑے پہلے کبھی بھی ہوتا ہے اسی طرح ہم بھی کچھرے کے خلاف لیندگی کے خلاف دنگر کر رہے ہیں وہ دنگر کا پردکشن کرنے کے لئے آجائے اور اس میں پھکرتی ہمارا سعیوگ دے رہی ہے کیا رمجم رمجم جیسی ہی برسہ کا ورنن سنتے ہیں موسلا دھار بھی نہیں اور گرمی بھی نہیں رمجم 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 یہ بھونڈے رمجم جیسی بھنیا برسہیں تو یہ آج یہ کچھرے کی جہے جہاں لوگ آتے تھے تو ناک پت کرتے تھے وہاں اب لوگ مارننگ واپ ایوننگ واپ اور نائٹ لویٹرنگ کرنے کے لئے آ رہے ہیں بچے کھیل کود رہے ہیں ماتائیں جھولا جھول رہی ہیں سنت مہاتمہ یہاں آ کر کے اچھکا چھک جل پان کر رہے ہیں آجیوہ یہ ستھا کھردی کی رمجم بیہاری کی کرپا ہے ناک پہلے بند کرتے تھے کہ گندگی نہ جائے اور اب ناک بند کر کے پردائیام کرتے ہیں کہ اس کی سوکھ شاوہ اندر جائے بہت پردائیام کرتے ہیں بہت پردائیام کرتے ہیں جدہ پہلے بند کرتے ہیں جدہ پہلے بند کرتے ہیں ہم مشکل ہو کر کے جب آجیوہ پتہ کلا ہم اوشی ہم اوشی آئیں گے اور آ کر کے ہم بڑے پسند ہوئے ہمارے کلاکاروں نے بڑے اچھی اچھی پرستتیاں پردرشت کی پرستت کی اور آپ سب بھی اتنی بڑی سنکھیاں میں یہاں آئے آپ سب کا پریم ہے ہمارے برد کے اکنی دے شریفی بابا آج اوڑی پرتیک روپ میں ہمارے پیچھ میں آگئے اس کی بھی ہم کو پرسندتہ ہے ہمارے تھاکورداد بابا بھی یہاں آگئے ہمارے برد کے بات بھی تو یہ سندھ سب آگئے ہم کو بہت پرسندتہ ہے اور بھگوان اسی پرکار اس تارہ کو سامرکھ دے اس بیچک کو سامرکھ دے یہ اکال میں سب کو بھوجن کرائے سب کو مارک پر دفست کرے انہیں شکلوں کے ساتھ بھگوان سے نمڑ جیانی اور یمنا مہارانی کے چرنوں میں سمست برجواسیوں کے چرنوں میں برج بھومی کے چرنوں میں اور برج کی لطاؤں اور پتاؤں کے چرنوں میں جو رشی روپ ہیں جو دیو روپ ہیں جو پھت روپ ہیں ان کا وندن ابنندن کر ہم اپنی بانی کو ورام دیتے ہیں جائش دیشت